اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وجہ زبیر ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ بیٹیوں کو دوست کیسے بنائیں ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں بارہ سال کی تیرہ سال کی ہوتی ہیں تو وہ آہستہ آہستہ اپنی ماں سے دور ہونے لگتی ہیں اب اس دوری کے ندیجے میں کیا کیا جائے انہوں سے دوستی کس طرح کی جائے یہ ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں کہ بچیاں ہم سے دور ہونے لگتی ہیں تو آج ہم انہیں چار پوائنٹ سے بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے ان سے دوستی قائم کر سکتے ہیں تو پہلا پوائنٹ ہے کھلے ذہن کی مالک بنیں بیٹی سے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا کھلے ذہن کے مالک بنیں لیکن ہم غلطی کیا کرتے ہیں ہم اپنی سوچ کو مسلط کر دیتے ہیں اپنی بیٹی کے اوپر یعنی ہم آج اس طرح سوچتے ہیں ہم اپنی بیٹی سے بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح سے سوچ ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس عمر میں ہماری سوچ کیسی تھی ہم کس طرح کے تھے ہم کیا کرتے تھے اب اس کی میں اپنے چھوٹی سی مثال دوں کہ ہادیا ماشاءاللہ تیرہ سال کی ہو گئی ہیں ان کو شاعری سننے کا پڑھنے کا بڑا شوق ہو گئی ہے تو وہ گاڑی میں بیٹھی وی شاعری پڑھ رہی تھی تو مجھے تھوڑا غصہ بھی آیا میں نے کہا کیا تم ہادیا کر رہی ہو کیا تمہیں شاعری میں لگی ہو تھوڑا دیرے میں میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب میں اس عمر میں تھی تو مجھے بہت شوق تھا ڈائریاں لکھنے کا شعر و شاعری لکھنے کا مشاعریں سننے کا بیتبازی سننے کا تو میں بڑا انجوائی کرتی تھی لیکن آج جس حصے میں ہوں عمر کے تو وہ مجھے چیزیں اتنی اٹریکٹ نہیں کرتی تو اب مجھے علشن ہو رہی تھی کہ وہ جو شعر سنای تھی جان ایلیا کے شعر پڑھ رہی تھی لیکن جیسی میں نے یہ بات سوچی تو میں فون کل ڈاؤن ہو گئی لیکن آزین زبیر نے بہترین کام کیا زبیر نے کیا کہ انہیں اندازہ ہو گئے کہ حادیر کا انٹرسٹ جو شعر و شاعری میں بڑھڑا ہے تو انہوں نے ان کا سارا انٹرسٹ علامہ اقبال کی شاعری کی طرف کر دیا یعنی آپ کو دکھاؤں کہ انہیں کون سا سیٹ لاکر حادیر کو دیا اور حادیر نے یہ سیٹ مکمل بھی کر لیا ماشاءاللہ سے یہ پورا بچوں کا اقبال یہ حادیر نے ماشاءاللہ سے پڑھا پورا سیٹ ان کو بڑا مزہ آیا بہت انجوائی کیا اس کے علاوہ پھر ہم گئے پچھلے ہفتے شاہ فیصل مسجد وہاں پہ جو بک شاپ ہے وہاں حادیر گئیں وہاں جا کے انہوں نے یہ کتاب خریدی بید بازی کلام اقبال دیکھیں ہم نے اس کا ایک انٹرسٹ جو ہمیں نیگٹیف لگ رہا تھا ہم نے کتنی آسانی سے پوزیٹیف کر دیا اس کے علاوہ ہم نے بھی بید بازی کے مقابلے ہوتے ہیں حادیہ گئیں وہاں ہم نے بہت انجوائی کیا اب اس سے کیا ہوگا کہ حادیہ کے وکیبری بھی اچھی ہوگی اس کا تلفز بھی اچھا ہوگا اس شاعری کو پڑھنے سے اور سنانے سے شیر تو دیکھیں ہم نے کتنی آسانی سے اس چیز کو پوزیٹیف کر دیا اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچوں کا انٹرسٹ کسی ایسی چیز میں جو نیگیٹیف ہے اب آپ کو سوچنا ہے کہ آپ نے اس کو پوزیٹیف کس طرح سے کرنا ہے بچوں گانے سننے کا بہت شوق ہوتا ہے تو ہمارے بچے بھی سنتے ہیں گانے لیکن سیلیکٹڈ گانے انہیں پتہ ہمیں کون سے گانے سننے ہیں بہت سے بڑے وحیات گانے ہوتے ہیں وہ بلکل بچوں کو اجازت نہیں ہے اس کی کہ وہ سننے اجازت کیا بچے سنتے بھی نہیں ہیں اس طرح سے علی ہیں علی کو ناتے سننے کا بہت شوق ہے وہ ناتے سنتے ہیں بہت شوق سے تو یہ ہمارا کام ہے کہ بچوں کے شوق کو ہم کس طرح سے پوزیٹیف کریں تو کھلے ذہن کے مالک بنیں اور بچوں کی چیزوں کو ایسیپٹ کرنا شروع کریں دوسرا پوائنٹ کیا ہے بیٹی کی پشت بنیں ناظرین ہم نے سے پہلے ویڈیو میں بات کی تھی بیٹیوں کے حوالے سے تو ہم نے کہا تھا انہیں اپنے پرابلم خود سالف کرنے دیں اس سے ان میں اعتماد پیدا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ کسی ایسی پرابلم میں ہو جہاں انہیں آپ کے مشوری کی ضرورت ہو یا آپ کے ساتھ کی ضرورت ہو تو انہیں اس بات کا یقین ہو کہ میری ماں میرے ساتھ ہوگی میری پشت ہوگی یہ کب ہوگا جب آپ اس کو سنیں گی اس کو سپورٹ کریں گی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بچے ان کو کلاس روم میں چھوٹے مشکلات ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی ماں سے شیر نہیں کر پاتی ہیں کوئی وہ ڈھرا رہا ہوتا ہے کوئی دھمکا رہا ہوتا ہے وہ شیر نہیں کر پاتی ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کیا سوالات ہوں ہم سے کس طرح یہ باتیں کی جائیں اس کی چھوٹے اگزامپل آپ لیں کہ لڑکی اگر اپنے سکول جا رہی ہے کالج جا رہی ہے اور راستے میں اس کو کسی نے تنگ کر دیا کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا تو وہ بعض دفعہ یہ باتیں اپنی ماں سے شیر نہیں کر سکتی ہیں کہ میری ماں جو ہے وہ تو مجھے کالج آنے نہیں دے گی پابندیاں لگ جائیں گی یا مجھ سے مختلف سوالات ہوں گے یا مجھے کسوروار ٹھرایا جائے گا تو ایسی صورتحال میں آپ کی بیٹی کو یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں اپنا پرابلم اپنی ماں کے پاس لے کے جاؤں گی اسے ڈسکرس کروں گی تو وہ مجھے مشورہ بھی دے گی اور میری حمد بھی بنے گی تو آج سے ہی آپ سوچیں کہ آپ نے کس طرح اپنی بیٹی کی پشت بنی ہے کس طرح اسے اتنا قریب ہونا ہے کہ وہ اپنے وہ پرابلم کسی سے شیر نہیں کر پاتی ہے آپ سے شیر کریں ناظرین آپ چاہتے ہیں کہ واقعی میں آپ کی بیٹی جو اپنی بیٹی آپ سے شیر کرے آپ کو بتائے اور آپ اس کی پشت بنیں تو یہ تیسری بات بہت اہم ہے اس کی باتیں غور سے سنیں ناظرین میں دیکھتی ہوں آج ماں ہم بہت شکارتے کرتی ہیں کہ بیٹیاں اپنی باتیں شیر نہیں کرتی ہیں ہم چاہتے ہیں اپنی باتیں شیر کریں لیکن وہ کرتی نہیں ہیں تو ناظرین دیکھیں اس کی دو وجہات ہوتی ہیں ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بچپن میں اپنی باتیں شیر کرنا چاہتی تھیں تو ہمارے پاس انہیں سننے کا ٹائم ہی نہیں تھا گھرداری باقی بچے جوائنٹ فیملی ہے تو اس کے کام اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ ہم بچوں کو بیٹھ کے سنیں آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ اپنی باتیں شیر کرنا چھوڑ دیتی ہیں چھوڑ دی انہیں باتیں شیر کرنا ہم سے اب ہمارے پاس ٹائم میں اب ہم چاہتے ہیں کہ بیٹا آو بیٹھو باتیں کرو ہم سے اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اب ان کی عادت نہیں رہی ہے آپ سے شیر کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بچیاں اپنی باتیں شیر کرنا چھوڑ دیتی ہیں دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب اپنے کوئی بات شیئر کر رہی ہوتی ہیں تو ہم ان کو نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں جیسے انہوں نے بتایا کہ میری دوست نے یہ کام کیا اچھا تمہاری دوست ایسی ہے بھائی تم دوستی ختم کر دو اس سے تم ایسے مت کرنا یوں نہیں کرنا مطلب ہم مختلف چیزوں پر ان کو فون نصیحتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اب اتنی نصیحتوں کے بعد بچیاں سوچتی ہیں کہ ان سے بات شیئر نہ ہی کی جائے تو اچھا ہے تو ان دو وجہات کو آپ غور سنیں سمجھیں اور کوشش کریں کہ یہ کام آپ ہرگز نہ کریں یعنی اگر بچیاں کو بات شیئر کر رہی ہیں تو توجہ تو ان کی بات سنیں اور انہیں اس بات کا احساس بھی دلائیں کہ وہ جس طرح سوچ رہی ہیں جس طرح محسوس کر رہی ہیں جتنا آپ بھی محسوس کر رہی ہیں یعنی اگر وہ خوش ہیں اور خوشی آپ سے شیئر کر رہی ہیں تو آپ بھی انہیں بتائیں کہ ہاں میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں اگر وہ اداز سے کسی بات پہ انہیں کسی بات کا دکھ ہے تو انہیں آپ بھی یہ بتائیں کہ ہاں میں بھی تمہارے دکھ میں برابر کی شریف ہوں ان کی دوست بنیں اور اگر وہ کوئی ایسی بات شیئر کر رہی ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے سمجھانا چاہیے تو اس وقت ہرگز نہ سمجھائیں بعد میں کسی اور طریقے سمجھا دیں لیکن اگر آپ اسی وقت اس کو سمجھانا شروع کر دیں گی تو وہ آپ سے دور ہونا شروع کر دیں گی وہ آپ سے اپنی باتیں شیئر نہیں کرے گی ناظرین چوتہ پوائنٹ بہت بھزے گا ہے اس کو سکھانے کا موقع دیں ناظرین آپ کو تو معلوم ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درست کا ہوتی ہے ماں بچے کی پہلی ٹیچر ہوتی ہے بچہ جتنا ماں سے سیکھتا ہے اتنا کسی اور سے نہیں سیکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہماری بیٹیاں بڑی ہونے لگتی ہیں تو ہمیں انہیں بھی اعتماد دینا چاہیے کہ ہم تم سے بھی سیکھیں گے یعنی جو ناظرین ان کے پاس ہے جو ان کے پاس انفرومیشن ہے آپ کو بھی ان سے سیکھنا چاہیے ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ بچے کوئی بات بتا رہے ہیں تو پیرنٹس یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں سب کچھ بتا ہے ہمیں کیا بتا رہے ہو جب کہ ایسا نہیں ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے ناظرین بعض دفعہ کم ہوتی ہے بچے نئی چیزیں سیکھ رہو ہوتے ہیں تو آپ کو بھی ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے ہم تو اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا ہمیں بھی سیکھاؤ تم مجھے سیکھتے ہو جو نالجز تمہوں کو ملتی ہے جو انفرومیشن ہے تمہوں کے پاس ہوتی ہے ہمیں بھی سیکھاؤ کتنی مردبہ ایسا ہوتا ہے کہ موبائل میں کوئی چیز دبائی کی سمجھ میں میرے سمجھ میں نہیں آرہی ہوتی ہے تو وہ حدیہ آتی ہیں اور ایک سیکنڈ وہ پرابلم سولف کر دیتی ہیں تو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات کو اور آپ یقین کریں اگر اپنی بیٹیوں سے آپ نے سیکھنا شروع کر دیا اور ان کو یہ احساس دلان شروع کر دیا کہ ہم بھی تم سے سیکھ رہے ہیں تو ان کا کانفیڈنس بہت بڑھے گا اور یہ بات تو آپ کی بھی علمیں ہیں کہ سیکھنے سے زیادہ سیکھانے کی خوشی ہوتی ہے ہم حادیہ کے ساتھ ساتھ علی اور حرمین سے بھی سیکھتے ہیں لازمی نہیں کہ ہم بڑے بچوں سے ہی سیکھیں ہمیں چھوٹے بچوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جیسے حرمین اور علی سکول سے آتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج سکول میں کیا سیکھا کیا اچھی بات تھی ہمیں کیا سیکھاؤ گے اس میں سے تو بڑے مزے مزے کی باتیں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ناظرین آپ کو بھی اس بات کا علم ہے کہ سیکھنے سے زیادہ سیکھانے کی خوشی ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج بچے خوش رہیں آپ سے قریب رہیں تو ان سے بھی سیکھنے کی کوشش کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ